اور شروعات کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ پی پلیز کانفرنس کے سینلیٹر آبید انساری نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا انساری نے کہا کہ محبوبہ مفتی مگر مچ کے آسو باہر رہے ہیں مگر ان جمہو کشمیر کے لوگوں کو اگر ان کا درد ہوتا تو یہاں کے لوگوں کو دل دل میں نہ پھساتی اور استحال نہ کرتی آج یہ دونوں پارٹیاں مختلف بہانے بنا کر لوگوں کو بے وکوف بنا رہی ہیں آبید انساری نے جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا انساری نے ان باتوں کا اظہار بڑھگام کے ماغام میں کیا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے لیکن ہم ان کو پھر سے اس قوم کو استحصال کرنے نہیں دیں گے ہمارا مقصد یہی ہے پی سی کا مقصد ہی یہی ہے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں وہ کیسے دور کریں گیا اس کا وہ کبھی وہ کہتے ہیں جی دفعہ تین سو ستھر ختم ہو گیا جی ہم واپس لائیں گے کیسے لائیں گے پی ڈی پی کو موقع ملا تھا کیا کیا ہو آج پی ڈی پی روتی ہے کہ فلانی جگہ قتل عام ہو رہا ہے یا فلانی جگہ کسی کو مارا ہے ہمیں افسوس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کیا کرے جب یہ خود چیف منسٹر تھی اس وقت کیا کر رہی تھی اس نے نہیں کہا اس وقت کیا یہ لڑکے کیا کرنے جاتے ہیں بینکر کے پاس ٹافی لینے جاتے ہیں دودھ لینے جاتے ہیں آج کیوں نہیں کہتی ہے اس کا جواب دے یہ سب لوگوں کو بے وکوف بنانا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے قوم کے ساتھ اس لسال ہوا ہے right from 47 up till now اب بھی ہو رہا ہے اس دلدل سے کون نکالے گا آپ ہی نے تو ہم کو اس دلدل میں ڈال دیا اور آپ ہی کہتے ہو ہم نکالیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے جان بوجھ کر ہم کو دلدل میں ڈال دیا اپنے فائدے کے لیے سرمایے کھیلوں میں وادی کشمی کے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوبارنے اور ان کی حوصلہ اوزائی اور انہیں پلیٹ فارم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو سرمایے کھیلوں کی طرف راقب کرنے کے سلسلے میں سیاحت مقام گل مرگ میں انڈین آرمی کی طرف سے چنار اوپن ونٹر گیمز دوہزار تئیس کے مقابلے آج ہوں گے ان مقابلوں میں سکنگ، کروس کنٹری اور دیکر مقابلے منقض ہوں گے انڈین آرمی کی طرف سے وادی کشمی کے نوجوانوں کے لیے اہم قدم مانا جا رہا ہے آج کے اس پروگرام میں پندروی کور کے جی او سی شرکت کریں گے اور نوجوانوں کی حوصلہ بزائی گل مرگ میں فوج کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کی گئی کھیلوں میں حصہ لینے والے کھیلاری بھی گل مرگ پہنچ چکے ہیں ان مقابلوں میں سولہ سال سے کئیس سال کے نوجوان حصہ لے رہے ہیں پہلی پوزیشن کو سات ہزار، دوسری پوزیشن کو پانچ ہزار اور دیگر پوزیشن ہولڈرز کو نو تین ہزار روپے بطور اعزاز دے جائیں گے نوجوانوں میں کافی جو شکھروش پایا جا رہا ہے